اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اس وقت رات کے نو بج رہے ہیں اور ابھی لائیو ویڈیو میں کر رہی ہوں ایز لائیو میں آپ کو جتنی بھی اب تک کی تازہ ترین خبریں ہیں وہ ساری کی ساری میں آپ تک پہنچا دیتی ہوں تقریباً چار سے پانچ امپورٹنٹ خبریں ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نیل پہ بھی ریڈ کر لیا ہوگا سب سے پہلی جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ امران خان سمیت وہ تمام لوگ جو نو میں کے واقعات کے اندر ملوث تھے ان کو جوڈیشری نے ریلیف دینا شروع کر دیا ہے ون بائی ون سب کو چھوڑنا شروع کر دیا امران خان کی سزا موتل رہائی کا حکم یہ کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ فواد چودری سمیت نو میں کے ملزمان کی بھی رہائی یہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ جو شانگلہ کے اندر حادثہ پیش آیا تھا اس کی ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے اس کے علاوہ جوڈیشری نے تقریباً لگتا ہے کہ ایک ٹکر لے لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اس وقت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو موز اور گھوڑا ہے یہ کس کروٹ جا کر بیٹھتا ہے یہ اونٹ کس کروٹ جا کر بیٹھتا ہے اور یہ موز اور گھوڑا جو ہے یہ اپنی لگامیں توڑ چکا ہے اس وقت سٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان جو رسہ کشی کا عالم ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ چھے ججز کے خط کے معاملے میں جو انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا اس کے جو سربرات تصدق حسین جلانی انہوں نے فائنلی معذرت کر لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کا حصہ نہیں بنوں گا انہوں نے کیوں معذرت کی ہے وجہ کیا بنی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ بہت لمبے عرصے سے روح پوش حماد عزر فائنلی جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے ہیں کیا سارے معاملاتیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے چلیے زناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چھے ججز جو ہیں انہوں نے خط لکھ کر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر مداخلت کا الزام لگایا تھا اور اس کے بعد انکوائری کے لیے جو ہے وہ ایک کمیشن تشکیل دیا گیا تھا اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے فوری طور پر اس کا ایکشن بھی لیا تھا فوری طور پر انہوں نے ایکشن لیتے ہوئے ایک انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی تھی اور اس کے جو سربراہ تھے وہ ریٹائر جج یعنی کہ تصدق حسین جلانی تھے یہ وہی صاحب تھے جن کی ماضی میں عمران خان بہت زیادہ تعریفیں کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ان کو اپنے وزیراعظم کی طور پر نامزد بھی کیا تھا لیکن جیسے ہی انکوائری کمیشن کے اندر ان کا نام آیا تو فوری طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے بد ترین پروپیگنڈا جو ہے وہ ان کے خلاف کرنا شروع کر دیا گیا اور جواز کیا بنایا گیا جی ان کی عمر بہت زیادہ ہے یعنی پچھتر سال مزیدار بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کو عمر رسیدہ یا پچھتر سال کا بڑا کہہ رہے تھے وہ یہ بھول رہے تھے کہ عمران خان کی اپنی عمر کتنے سال ہے بہتر سال لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سہنے کے بعد فائنلی چھے ججز کے خط کا جو معاملہ ہے اس پہ تصدق حسین جلانی نے انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی انہوں نے کہا جی ہے میرے واسدہ کام نہیں ہے جی منو کرو معاف کیا معاملات ہیں میں آپ کے سامنے ذرا تفصیلات رکھ دیتی ہوں جسٹس ریٹائیڈ تصدق حسین جلانی نے وزیر آزم شہباز شریف کو خط لکھ کر کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے سابق چیف جسٹس نے خط کے اندر وزیر آزم کابینہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس یعنی کہ ٹی او آرز کے اوپر تحفظات تھے ججز نے اپنے خط میں جو جیوڈیشل کاؤنسل کو مخاطب کیا تھا اس وجہ سے ان کے خیال میں کمیشن کے اس حوالے سے انکوائری کا مناسب فورم نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ خط میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا ٹرمز آف ریفرنس میں ذکر ہی نہیں ہے یہ خط جو ہے وہ پیرامیٹر دو سو نو کے دائرہ کار میں آتا ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وفاقی کبینہ نے دو روز قبل جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی جو ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے کی اوپر انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کرنے کی جو منظوری تھی اب وہ اس کو مسرط کرتے ہیں تصدق حسین جلانی پہ مشتمل جو ایک رکنی کمیشن تھا اس میں ججز کے خط کے معاملے کی تحقیقات جو ہے انہوں نے کرنی تھی اور انکوائری کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے الزمات کی انکوائری کر کے ساٹھ دن کے اندر اندر اپنی رپورٹ جو ہے وہ جمع کروانی تھی فائنلی انہوں نے اس چیز سے معذرت کر لیا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس چیز میں اب مزید نہیں پڑ سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کے ساتھ ہی بتا دوں پی ٹی آئی اس وقت جشن منا رہی ہے اس لیے کہ ایک طرف تو وہ جس چیز کے اوپر رولا ڈال رہے ہیں جس چیز کے اوپر وہ غصہ کر رہے ہیں جس کی بھی وہ ٹرولنگ کر رہے ہیں وہ بچارہ بھاگ رہا ہے کوئی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو رہا دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان اس وقت رسہ کشی کی صورتحال ہے اور تیسی طرف عدلیہ جو ہے وہ عمران خان کو ریلیف پہ ریلیف دیتی چلی جا رہی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس جو عمران خان کی اوپر لٹکتی ہوئی تلوار تھی اس میں عمران خان اور بشہ بی بی کی سزا جو ہے وہ فائنلی معتل کر دی گئی ہے اور ان کو زمانت کے اوپر رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ عید اپنے گھر میں گزار لیں اب یہ کیا معاملہ تھا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے بانیا پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشہ بی بی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معتلی کی درخواست کی اوپر سماعت کی اور عمران خان کی طرف سے بیریسٹر علی زفر جو ہیں انہوں نے دلائل دیے دورانے سماعت عدالت نے پوچھا کہ کیا آج اپیل سماعت کے لیے مقرر ہے اپیل شروع نہیں کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو سزا معتلی کے اوپر دلائل دے دیں اس پہ علی زفر نے کہا کہ ہم سزا معتلی کے بجائے مرکزی اپیل کے اوپر دلائل جو ہیں وہ دیں گے چیف جسس آمیر فاروق نے کہا کہ توشہ خانہ کیس آج سن کر کل سماعت کے لیے نہیں رکھ سکتے سائفر کیس میں ایف آئی اے کے دلائل شروع ہونے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنا وقت لیتے ہیں ہم توشہ خانہ کیس کو عید کے بعد رکھ لیتے ہیں کیس کی سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ فیصلے کا جائزہ لیا ہے یہ سزا معتلی کا کیس ہے اور اس پر عدالت نے کہا کہ یہ نیب کا بڑا قابل تعریف موقف ہے بعد ازاں عدالت نے بانی پی ٹی آئی امران خان اور ان کی اہلیہ کرنے کا حکم دے دیا چیف جسس آمر فاروق نے کہا کہ سزا کے خلاف اپیل عید کے بعد مقرر کریں گے اور عمران خان کی توشہ خانہ ریفرنس کے اندر ففت سپٹمبر دوہزار بائیس کو یہ مقدمہ درج ہوا تھا ان کے خلاف عدالت نے اکتیس جنوری دوہزار چوبیس کو عمران خان اور ان کی اہلیہ کو چودہ چودہ سال کی سزا سنائی تھی توشہ خانہ کیس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کا کیا پس منظر ہے کس طرح سے عمران خان نے گھڑیاں اور صرف گھڑیاں نہیں گھڑیاں تو صرف ایک نام کی ہیں ان کی جو میسز ہیں انہوں نے ہیرے کے ہار بہت زیادہ جیولری اور بہت سارے انٹیک پیسز تک جو ہیں وہ لے کر اس کو اپنے پاس رکھا اور گھڑیاں جو ہیں وہ عمران خان نے بیچی اور اس کے بعد جو ہے فائنلی اب ان کی سزا جو ہے وہ معتل ہو گئی ہے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اگلی خبر میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ فواد چودری جو ہیں ان کو بھی زمانت کے اوپر رہاق کرنے کا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری نے فواد چودری کی زمانت کی درخواست کے اوپر سمات کی اور اس میں سابق وزیر کی جانب سے وکیل کیسر امام جو ہیں وہ پیش ہوئے عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فواد چودری کی زمانت جو ہے وہ منظور کر لی اور انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا فواد چودری کی زمانت پہ ان کے بھائی فیصل چودری نے کہا کہ خدشہ ہے کہ فواد چودری کو کسی اور جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا تبکہ ہے کہ عدالتیں غیر قانونی گرفتاری سے تحفظ دیں گی اور جہلم میں زمین سے متعلق نیب کا جو کیس تھا ان کے اوپر فواد چودری اس پہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر اڈیالا جیل کے اندر قید تھے اور اب ان کو فائنالی کہا گیا ہے کہ جی ان کو آپ چھوڑ دیں اچھا جی اس کے علاوہ جو خبر آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے وہ حماد عزر کے حوالے سے ہے کہ حماد عزر جو ہیں بہت لمبے عرصے سے وہ روح پوش تھے ان کے اوپر کچھ دن پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کافی زیادہ تنقید بھی کی گئی تھی کہ وہ محترم جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں تو اس کی کیا تفصیلاتیں اچانک سے روح پوش ہوئے صاحب جو ہیں وہ سامنے کیسے آگئے ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں پشاور ہائی کورٹ کے تیو جسٹس ابراہیم خان نے حماد عزر کی رہداری زمانت کی درخواستوں کی سماعت کی جس کے لیے حماد عزر عدالت کے اندر پیش ہوئے عدالت نے اکی آون یعنی ففٹی ون مقدمات میں حماد عزر کی رہداری زمانت منظور کر لی یہ وہ اکی آون لوگ ہیں جن کو نو میں کے واقعات کے اندر سزائیں سنائی گئی ہیں افسوس کے بات یہ ہے کہ جو دوسری مائے ہیں جو عام لوگ ہیں ان کے بچوں کو سزا ہو گئی ہے لیکن یہ جو لوگ تھی لیڈ کرنے والے ان کو رہداری زمانت دی جاری ہے عدالت کے باہر میڈیا کی گفتگو کے اندر حماد عزر نے کہا کہ روح پوشی کے دوران ملک میں ہی تھا گزشتہ آٹھ ماہ سے ملک کے قانون کا مزاق بنایا گیا ایک وقت میرے اوپر اکاون مقدمات بنائے گئے انہوں نے کہا عدلیہ جمہوریت اور انسانیت کسی کو نہیں چھوڑا گیا مجھ پر اور میرے گھر والوں پر جو گزرا ہے اس پر مجھے بہت دکھ ہے انہوں نے کہا کہ دو تہائی اکثریت سے جیتنے والی جماعت کو ہرایا گیا آنے والے دنوں کے دوران پریس کانفرنس کروں گا جس میں میں تمام تفصیلات جو ہیں وہ بیان کروں گا اچھا اس کے علاوہ میں جو خبر آپ کو دینی ہے وہ جناب یہ ہے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ بشام میں جو حملہ ہوا تھا اس کی ریپورٹ فائنلی جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے ذرائع کے مطابق ریپورٹ کے اندر یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ خودکش دھماکے کی منصوبہ مندی افغانستان کے اندر ہوئی ہے اور دھماکے کی جگہ تمام شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی حاصل کر لی گئی ہیں جبکہ شواہد کی بنیاد پر اہم گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ کافلے کے ساتھ جیمر فال تھے یا نہیں اس حوالے سے تفتیش ابھی تک جاری ہے جبکہ غیر ملکیوں کے اوپر حملے کے تھریٹ سے متعلق تفصیلات لی جاری ہیں گرفتار دہشت گردوں کے بیانات پر مبنی ریپورٹ بھی بنا کر پیش کی جائے گی جو آپ لوگ سنیں گے آنے والے دنوں میں بشام میں گاڑی پر ہونے والے خودکش حملے میں پانچ چینی انجینئر سمیت چھ افراد یعنی ٹوٹل اس دنیا سے گئے تھے یعنی چھٹا جو تھا وہ شہید ہوا تھا پاکستانی ڈرائیور تھا جس کے بعد وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے جوائنٹ کمیٹی کی تشکیل بھی دی اور اس کے علاوہ انہوں نے آج جو ہے وہ داسو ڈیم کی اوپر جو ہے چینی جتے بھی لوگ تھے انجینئرز تھے ان سے خطاب بھی کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیوں پاکستان کے خلاف یہ دشمن جو ہیں وہ سی پیک کو بند کروانا چاہتے ہیں اس کی صاف چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس لیے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ چائنیز کو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر تعاون کرنا پڑے گا تو جناب یہ اب تک کی خبریں ہیں لیکن میں آپ کو جاتے جاتے کلپ سنوانا چاہتی ہوں کہ کیوں آخرکار عمران خان کو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے ایک ہفتہ پہلے ہی پیش گوئی کر دی گئی تھی ذریعہ سنیے گا وہ ناہل ہیں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں اور کچھ دن پہلے ملکاتوں کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی لیکن اب ان کو اتنا ریلیف دے دیا گیا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی پلس ہیں نہیں دیکھیں نہیں 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 پارس بالکل کچھ نہیں ہے کوئی احسان نہیں ہے نہیں میں نے ملکات کرنی تھی دو مہینے مجھے ملکات کے لیے لگے وہ بھی ہائی کورٹ سے میں نے کہا تو جا کے تب جا کے ملکات ہے بے لکول آسی اللہ ماروزی اللہ زمین تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو دو ہفتے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ سائفر کیس میں اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو رہائی ملنے والی ہے پی ٹی آئی کو پہلے سے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے اور پھر وہ خودتا ہے اور پھر وہ اندر سے جو سہولت کاری ہوتی ہے اور اچانک سے کوئی اٹھتا ہے اور آباز اٹھاتا ہے اور پھر کمیشن بن جاتا ہے اور کمیشن کے بعد جس کو سربراہ مقرر کیا جاتا ہے وہ ایک دم سے اس سے معذرت کر لیتا ہے یہ کھیل کوئی آسان کھیل نہیں ہے اس کھیل کے پیچھے جو مہرے ہیں وہ کوئی اور ہیں اور ان مہروں سے لڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو باریا جی آپ لوگوں کیا یہ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ شانگلہ کے اندر یہ جو دس دہشتگرد گرفتار ہوئے ہیں جس کی میں نے آپ کو بتایا ہے عمران خان کی سزا معتل اور رہائی کا جو حکم ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے پواد چودری سمیت جو نو میں ایک ملزمان ہے ان کی رہائی اس کے علاوہ جو یہ رو پوش حماد اذر ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور یہ جو چھے ججز کے خط کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو جسٹس تصدق جلانی ہے انہوں نے بھی معذرت کر لیا ان تمام معاملات کو آپ آگے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے آگے کیا ہونے والا جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسی تذیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز منت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے